موسیقی السلام علیکم میں ہوں محمد بلال اور میں آپ کو ایک ایڈیمیا میتمیٹیکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جو ٹاپک سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سکوئر آف آنمبر اینڈ ایٹس پراپرٹیز ڈیئر سٹوئنٹس اگرچہ آج کا ٹاپک بڑا بیسک لیول کا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ان پراپرٹیز کو آج کے ٹاپک کے لحاظ سے شامل کیا جائے جن سے شاید آپ فیملیر نہیں ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا تو بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیئر سٹوئنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک نمبر اینڈ ہے اور اگر آپ اس نمبر اینڈ کو اسی نمبر اینڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو اس نمبر کا سکوئر ملے گا اور یہی بات ڈیفنیشن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ سکوئر آف نمبر کیا ہوتا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ if n is any number then n cross n written as n square is called square of n that is square of a number can be found by multiplying that number by itself تو یہ square of a number کی ڈیفنیشن ہے جو کہ آپ کو already clear ہوگی تو اب ہم اس square of a number کی کچھ properties کو جو ہے وہ study کرتے ہیں جیسے اس میں first property یہ ہے کہ square of no number ends in 2, 3, 7 اور 8 یعنی کہ آپ کسی بھی number کا square لیں کبھی بھی اس کے end پر کبھی بھی اس کی unit place پر کبھی بھی اس کی اکائی کی جگہ آپ کو 2, 3, 7 اور 8 کبھی نہیں ملیں گے بلکہ اس کے علاوہ کون سے number مل دیں گے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی number کا square لیں گے تو اس کے end پر آپ کو 0 مل سکتا ہے 1, 4, 5, 6 اور 9 ملیں گے اس کی example آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے 6 کا square 36 ہوتا ہے 13 کا square 169 ہے 15 کا square 225 ہے 20 کا square 400 ہے اور آپ یہ چاروں examples میں دیکھیں تو کسی بھی number کا جب ہم square لے رہے ہیں تو ان کا جو end ہے اس پہ 6 آ رہا ہے 9 آ رہا ہے 5 آ رہا ہے 0 آ رہا ہے یعنی کہ 2, 3 7 اور 8 نہیں آئیں گے اسی طرح ایک اور property ہے کہ square of a number does not end in an odd number of zeros یعنی کہ کسی بھی number کا آپ square لیں کبھی بھی اس number کے square کے answer میں آپ کو odd number of zeros نہیں ملیں گے مثلا 10 کا square لیں تو 100 آئے گا تو end پہ zeros دیکھیں تو even number میں ہیں 20 کا square لیں end پہ 400 answer آنے کی وجہ سے end پہ even number of zero مل رہے ہیں 100 کا square لیں تو 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 تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس answer 10,000 آیا ہے اس کے end پہ zeros کی تعداد جو ہے وہ even ہے تو یہ second property یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی بھی number کا square لیں تو کبھی بھی end پہ odd number of zeros نہیں ملیں گے then third property یہ کہتی ہے کہ square of an of an odd number is always odd یعنی کہ آپ کسی بھی even number کا square لیں تو ہمیشہ answer بھی even آئے گا اسی طرح odd number کا square لیں تو answer odd آئے گا مثال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے even number ہے 6 تو 6 کا square 36 جو خود ایک even number ہے 12 even number ہے اور اس کا square لیں answer 144 آرہ ہے یہ بھی آپ کا even number ہے 9 odd number ہے اور اس کا square لیں تو answer بھی odd آرہ ہے اسی طرح 15 odd ہے اور 15 کا square لیں تو answer 225 again ایک odd number ہے اسی طرح fourth property یہ کہتی ہے کہ square of a one digit number contains one اور two digits اسی طرح of a two digit number contains three اور four square of a three digit number contains five اور six digits اس property کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا number ہے جو one digit پہ مجتمل ہے تو جب آپ اس کا square لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ answer میں one digit آئیں یا two digit آئیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک number three ہے تو یہ single digit number ہے اور اس کا square nine ہوتا ہے وہ بھی single digit ہے لیکن eight جو ہے وہ ہمارا single digit ہے لیکن اس کا square لیں تو 64 answer آتا ہے جبکہ 64 ایک two digit number ہے تو اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر three digit آپ کے پاس ہے three digit کا number ہے تو جب آپ اس کا square لیں گے تو square کے لینے کے بعد جو answer آئے گا اس میں یا five digits ہوں گے اور six digits ہوں گے مثال کے طور پر میں اس second والے کی example دے دیتا ہوں کہ جیسے fifteen جو نمبر ہے اس میں two digits ہیں جب کہ fifteen کا اگر ہم square لیں تو two twenty five آتا ہے اس میں three digits ہیں اور یہی یہ property بتاتی ہے کہ اگر آپ two digits لیں گے تو اس two digits میں یا three digits آئیں گے یا four digits آئیں گے تو اس کی جنرل شکل کیا بنائی ہے کہ جنرل شکل یہ ہے کہ اگر کسی نمبر میں n digits ہیں n digits کے اوپر مشتمل وہ نمبر ہے تو جب آپ اس کا square لیں گے تو answer میں یا two n digits ملیں گے یا two n minus one digits ملیں گے تو آپ مختلف examples دیکھ کر یہ بات کو verify کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس n digits پہ مجتمل ایک number ہوگا اور آپ اس کا square لیں گے تو answer یا two n digits رکھے گا یا answer میں two and minus one digits موجود ہوں گے اسی طرح fifth property کافی آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ if unit digit of a number is one unit digit of its square is also one یہاں پر یہ کیا بات بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی number ہو اگر اس کے unit place پر اکائی والی جگہ پر اگر one آتا ہے تو جب آپ اس number کا square لیں گے تو اس کی بھی unit place پر one آئے گا اسی طرح اگر آپ کے پاس seven ہے تو جب آپ اس کا square لیں گے تو square لینے کے بعد جو unit place ہوگی اس پہ آپ کا number آئے گا وہ nine آئے گا مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے seven ہے seven کا اگر square تو ہمارا جو answer آتا ہے 49 ہے اور 49 میں unit place پر nine آرہ ہے تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے اس طرح میرے پاس اگر 12 ایک number ہے اور 12 number پر unit place پر two ہے جب میں 12 کا square لوں گا تو ہمارے پاس answer آپ کو پتا ہے 12 کا square 144 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 144 میں unit place جو digit ہے وہ 4 ہے تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس 12 تھا اور unit place پر two آیا ہوا ہے تو جب اس square لیں گے تو اس square 144 unit place پر جو number آئے گا وہ 4 آئے گا اسی طرح یہ کافی زیادہ آسان property ہے آئی hope آپ کو clear ہو گئی ہوگی then ایک اور بڑی important property ہے کہ difference between squares of two even numbers is always divisible by 4 property یہ کہتی ہے کہ اگر آپ difference لیں کن کا two even numbers کے square کا تو جو آنسر آئے گا وہ ہمیشہ آنسر جو ہے وہ 4 سے divisible ہوگا مثال کے طور پر 6 اور 4 ہمیں پتا ہے یہ even numbers ہیں ان کے لے لئے squares اور squares کے بعد ان کا لیا difference تو جو آنسر آیا وہ آنسر 20 ہمیں پتا ہے clearly 4 سے divisible ہے اسی طرح 8 اور 10 consecutive ہونا ضروری نہیں ہے بس کوئی بھی 2 even numbers کے squares کا difference لیں گے تو وہ ہمیشہ 4 سے divisible ہوگا جیسے 8 کا square minus 10 کا square ہمیں پتا ہے کہ یہ answer minus 36 ہے اور minus 36 جو ہے وہ clearly 4 سے divisible ہے اس property کے بعد 7th property یہ کہتی ہے difference between squares of any 2 odd number is always divisible by 8 جب ہم یہ property پڑھ رہے تھے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کے mind میں آئے کہ جیسے آپ نے اس property میں بتایا کہ difference between the squares of even number جو ہے وہ 4 سے divisible ہے تو آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا کہ difference between squares of odd numbers جو ہے وہ کس سے divisible ہوگا تو وہ property یہاں 7th میں بتائی گئی ہے کہ اگر آپ odd numbers کے squares کا difference لے لیں تو وہ ہمیشہ 8 پر divide ہوگا جیسے یہاں پر clear نظر آرہا 9 اور 5 odd ہیں ان کے squares کا difference لیں تو جو answer آیا وہ answer clearly 8 پر divide ہو رہے اسی طرح 11 اور 15 squares کا difference لیں تو جو answer آرہ ہے وہ 8 پر divide ہو رہے تو یہ property بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ 2 odd numbers کے squares کا difference لیں تو جو answer آئے گا وہ answer جو ہے 8 پر divide ہوگا پھر ایک اور property بڑی important اور interesting ہے وہ یہ the product of two consecutive odd or even numbers increased by unity is equal to square of average of the numbers یہ property یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ two consecutive odd یا even ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلے odd کو check کر لیتے یہ two کیا ہیں three اور five odd consecutive numbers ہیں ان odd consecutive numbers کا product اور اس کو increase کرو by unity آسان لفظوں میں اس میں one add کرو تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ two consecutive odd numbers کی product اور اور اس میں increase کرو by unity یہ ہمارا answer equal ہوگا if equal کس کے ہے یہ equal ہے ان دونوں numbers کے average کے square کے equal یعنی کہ three multiply by five plus one کیا تو ہمارے پاس answer آرہا four کا square اور four کیا چیز ہے four ہمارا average ہے کس کا three اور five تو یہاں سے پتا چلا کہ two consecutive odd numbers لیں ان کا product increased by a unity وہ equal ہوگا square کس کا square of average of the numbers وہ جو two consecutive odd numbers ہیں ان کی average کے square کے equal اب جس طرح odd میں کی ہے اسی طرح even میں بھی کر لیتے ہیں four اور six ہمیں پتا ہے کہ two consecutive even numbers ہیں ان even numbers کے product میں unity کو add کیا تو جو ہمارے پاس answer آرہا ہے وہ five کا square آرہ ہے five کیا چیز ہے five ہمارا average ہے کس کا four اور six کا تو میرے خیال میں یہ آپ کو property جو ہے وہ کافی interesting لگی ہوگی جو property example کے ذریعے آپ کو آئی ہو clear بھی ہو گئی ہوگی اب اس کے بعد ایک میں یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی جلد کسی بھی two digit number کا square لینا ہو تو اس کا طریقہ کار بتایا ہے کہ کیسے آپ two digit والے numbers کا square لے سکتے ہیں within examples ہیں یہ slow طریقے سے آپ کو سمجھاؤ گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آجائے اور پھر باقی two کو ہم سپیڈی دیکھ کے کرتے ہیں کہ کس طرح ہم تھوڑے سے وقت میں کسی بھی two digit number کا square لے لیتے ہیں اور two digits number ہمیں پتا ہے کہ 10 سے start ہو 99 تک ہیں تو یہ 10 سے 99 digits عموماً ہمارے روز مرا کے آپ کہیں کے maths کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ کو یہ آجاتا ہے ان کا square لینا تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ two digits number کا square ہمارے روز مرا جو subject math کا ہم questions کرتے ہیں ان میں بار بار use ہوتا ہے تو اگر ہم تھوڑے سے وقت میں اس کا square نکال سیکھ لیں تو اس سے ہمارا وقت جو ہے وہ کافی بچ جائے گا تو شروع کرتے ہیں اگر 22 کا square نکال ہے تو اس کو تھوڑے سے ٹائم میں کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے باکس کے اندر جو آپ بعد میں باکس کو ہٹا بھی سکتے ہیں یہ صرف باکس اس لئے لگائے گئے ہیں تا کہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو درمیان والا جو ہے ہم نے کیسے فیل کرنا ہے ہم نے unit place اور tens place جو دیجٹس ان کو آپس میں multiply کرنا ہے جیسے 2 multiply by 2 4 اور 2 سے multiply کرنا ہے آپ کہیں گے وہ 2 سے multiply کیا ہر square لیتے بطر لینا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے تو 2 multiply by 2 4 multiply by 2 8 تو یہ 8 آگیا اور last میں آپ نے 10 place پر جو digit ہے اس کا square لے لینا 28 میں 8 کا square لوں گا تو ہمیں پتا ہے 64 ہوتا ہے تو ہم 4 لکھیں گے یہاں پر اور 6 کو کریں گے carry پھر 8 multiply by 2 جیسے اوپر example میں بتایا 8 multiply by 2 16 اور then 2 multiply لازمی کرنا ہے ہر question میں اس کو 2 سے multiply کرنا سمجھ لیں یا تو 8 multiply by 2 16 16 multiply by 2 32 32 میں 6 carry کر رہے ہیں تو 32 میں 6 carry کریں 38 تو اس کا آپ نے 8 لکھ لینا اور 3 carry کر لینا اور last میں 2 کا square 4 4 میں 3 add کریں تو 4 اور 3 7 تو یہ آ جائے 7 84 اب اسی طرح مزید کچھ practice کر لیتے جیسے 43 ہے تو 3 کا square 9 چونکہ اس میں carry کچھ نہیں کرنا 4 multiply by 2 24 یہ ہو گیا 4 اور 2 carry 4 کا square 16 اور 2 جو ہے وہ ہو جائے گا 18 تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کا answer اسی طرح 49 کا دیکھتے ہیں تو 9 کا square 81 8 carry 9 multiply by 4 جو 36 36 اور 8 44 44 میں 4 کریں گے آگے 4 carry اور 4 کا square 16 16 plus 4 جو ہے وہ ہو جائے گا 20 تو اسی طرح 24 1 یعنی کہ 2041 2041 جو ہے وہ ہمارا square ہو گیا 49 کا then 71 کا square تو 1 کا square 1 7 multiply by 1 multiply by 2 14 تو 1 carry اور 7 کا 49 اور 150 تو آپ کے پاس یہ 5041 جو ہے یہ square ہے 71 کا 88 کا square لیتے ہیں تو 8 کا square 64 تو 4 6 carry 8 multiply by 8 جو ہے وہ ہمارے پاس ہو گیا 64 64 جو ہے اس کے اندر ہم 6 add کریں 64 اور 6 میں 70 تو یہ 0 7 ہم carry کریں اور 8 کا square جو ہے 64 ہوتا ہے 64 کے اندر جب ہم 7 add کریں گے 64 اور 7 کریں گے تو یہ 71 1 تو اسی طرح 88 کا square جو ہے وہ 7 104 ہمارے پاس آ گیا تو میں امید کرتا ہوں وہ digits جن کے squares میں آپ کے لوگ carry کرنے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ان کا square تو آپ 2 3 seconds میں نکال سکتے ہیں اگر جن میں carry کرنا ہو تو بھی اس کے اندر آپ دیکھیں تو سپیڈ کے ساتھ کریں تو آپ 3 4 seconds رہے ہیں وہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں میں چونکہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لیے ان کو slow speed سے کر رہا تھا تاکہ آپ کو یہ easy لگے اور سمجھنے میں کوئی problem نہ ہوں then the students کچھ ہم نے یہ جو properties پڑی ہیں ان کا استعمال ہے کچھ mcqs ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کا use کرنا تھوڑا آجائے first mcq یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک number ends in five یعنی کہ ایک ایسا number ہے جس کے end پر جو ہے وہ five ہے یعنی unit place پر یا ایک آئی والی جگہ پر تو last two digits of its square will بھی تو ظاہری بات ہے یہاں پر ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک number ہے جس کا unit place پر اگر digit 5 ہے تو اس کا square کریں گے تو اس کے unit پر 5 آئے گا تو 5 کا square 25 ہے اور ظاہری بات ہے 5 unit place پر ہے تو ہم بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 5 ہو کسی number کے end پر تو اس square میں 25 ہو گا تو ہمارے پاس c option آجائے second ہے the number of digits in the square of a seven digit number will be انہوں نے کہا ہے آپ کے پاس ایک نمبر ہے جس دیجٹ جو ہیں اس کے دیجٹ جو ہیں seven digit number ہے اس seven digit number کا square میں کتنے digits آئیں گے تو یہاں پر یہ property لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک seven digit number ہو تو اس square میں یا 14 اور 14 minus 13 digits تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس نمبر ہے اپشن آجائے گا پھر لکھا ہوا ہے تو اگر ایک نمبر ہے جس کے اینڈ پر 30 ہے تو اس کے سکوئر کے اینڈ پر کتنے 0 ہوں گے تو ظاہری بات ہے 3 جو ہے اس کا ہم سکوئر لیں گے اور 3 کا سکوئر لیں گے تو 9 0 آجائے گا 9 0 سوری نہیں آئے گا اس میں نمبر کے اینڈ پر اگر 30 ہیں تو جو اس کا ہم سکوئر لیں گے تو 3 0 3 0 کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہوں گے تو یہ ملا کر 6 0 بن جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ای اپشن آجائے گا یعنی کہ 6 0 ہوں گے 4 میں لکھا ہوا ہے کہ square of a prime number is کسی بھی prime number کا square لیں تو ہمیں پتا ہے prime number کو ہم پی سے denote کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پی کو یا 1 divide کرتا ہے اور پی خود divide کر رہے تو اس وجہ سے یہ پی تو ہے prime اور اگر پی کا square لے لیں divide کرے گا تو جب divisor 2 سے 3 ہو جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ number prime نہیں رہتا بلکہ composite بن جاتا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس بھی آئے گا پھر fifth جو mcq ہے وہ یہ کہ the least square number divisible by 2 3 and 5 is وہ ہم نے چھوٹے سے چھوٹا square number لینا ہے جو 2 3 اور 5 سے divide ہو تو 2 3 اور 5 کا lcm لیں تو آپ جانتے ہیں کہ lcm 30 آتا ہے لیکن ہم نے وہ number نہیں least نکال لیں لیکن وہ number نہیں نکال بلکہ square number نکال رہے تو square number کی وجہ سے جو ہم نے 2 3 5 کا lcm 30 لیا سکوئر ہو گا اس کا مطلب ہے سب سے چھوٹا square number جو 2 سے 3 سے اور 5 سے divide ہو رہا ہے وہ ہمارا 900 ہے square number جو 2 3 اور 5 سے divide ہو گا least square number وہ 900 ہو گا square number کنے کہتے ہیں square number ہے perfect squares کو بھی square number کہا جاتا square number 4 ہے پھر اسی طرح 9 ہے 16 ہے 25 ہے 36 وہ square number پوچھے گئے ہیں کہ سب سے چھوٹا کونسا square number ہے جو 2 سے 3 سے بھی اور 5 سے divide ہوتا ہے تو 900 ہے آئی ہو کے آپ کو clear ہو گیا ہو گیا ہے کہ choose the wrong statement کونسی wrong ہے تو first والی تو لکھا ویدہ square of an odd number is odd تو وہ ہم property میں پڑھ چکے ہیں کہ odd number کا square b odd ہو گیا b option ہے all square numbers are non negative یہ بھی clear ہے کہ square کسی بھی number کا لیں تو non negative ہوتا c option ہے there are some square numbers that are also prime numbers جب کہ ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کسی number کا square لے لیا جاتا ہے تو اس کے divisors کم اس کم تین بن جاتے ہیں تو اس لیے اگر ہم کسی بھی number کا square لیتے ہیں تو اس کے divisor چونکہ 3 کم اس کم بنیں گے اس لیے ہم کہیں کہ وہ number جو ہے وہ prime نہیں ہوگا جب بات ہماری جو ہے وہ غلط ہے تو اس کا option جو ہے وہ ہمارا آئے گا سی جب کہ ڈی option none of d's تھا تو ڈی ایس میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں جو آپ نے کچھ پڑی ہیں وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوں گی تو آج کے لیے اتنا اپنا خیار رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مطبول اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ